ایوری بڑی ویلکم یوال تو میسن کومیٹیشن میں رحم گمتاب سبی کا سواد کرتا ہوں دوستو موسٹ اوویٹڈ ویڈیو جس کا بہت زیادہ ڈیمانڈ ہو رہا تھا بہت سے بچے یہ بار بار بول رہا تھا سر لوسنٹ کا سبجیکٹیو وائز ٹاپک وائز آپ ریویزن ویڈیو لے کیا یہ بلکل میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اس ویڈیو خاصیت یہ ہوگا کہ اس ویڈیو کے ہر ایک کوششن کے نیچے آپ کو ڈیٹیل نوٹس میں نے پروائیڈ کرایا ہے جو کہ آپ کے سارے کے سارے ہی اپکمی ایکزامس میں تو ویسے بھی یہ سارے کام آئیں گے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو اڈیشنل جانکاری ملے گا یہ جو ہمارا ویڈیو ہوگا اس ویڈیو میں میں نے تین چیپٹر کو کور کرا ہے پہلا ہے پاشانکال دوسرا آپ کو اس میں ملے گا سیندھف سبھتا اور تیسرا ویدک سبھتا بھی اس میں یہ تینوں چیپٹر اس آج کے ویڈیو ہم کور کریں گے پریویس ہمارے جو موکٹس چلا کرتے تھے لوسینٹ سلیٹڈ اگر آپ نے وہ سارے نہیں دیکھے ہیں لنک نیچے دسکرپشن ہم دیا گیا آپ سارے وہ بھی سارے جا کے آپ سیٹ لگائیں آپ کو اس سے کافی زیادہ ہیلپ ملے گا آج کا جو ویڈیو ہے بلکل یہ ٹاپک بیسڈ ہے اب ہر روج ہماری ایک ویڈیو آئے گی جو کہ لوسینٹ پہ ٹاپک بیسڈ ہوگی اور دیکھئے پلیز کو کوئی بھی بھائی بہن چونچاں کڑکڑ نہ کریں ٹھیک ہے کوسٹن اس میں میں نے بہت سیلیکٹڈ اور وی وی آئی کوسٹن ہی لیا ہے لیکن ہر ایک کوسٹن کے لیچے آپ کو ڈیٹیل نوٹنگ ملے گی جو کہ آپ کو ایڈیشنل جانگاری دے گی ایون آپ کو اس سے پورا چیپٹر اپک کلیر ہو جائے گا تو اس میں زیادہ چونچاں نہ کریں گی سر آپ نے کوسٹن کم ڈالا سر کوسٹن بڑھاؤ بھائی آپ کوالیٹی پہ دھیان دو کوانٹیٹی پہ نہیں ہی آپ کو کوالیٹی ملنا چاہیے اور ہم بلیو کرتے ہیں کوالیٹی میں ٹھیک ہے چلے بینہ دیری کیے بینہ چونچا کیے چپ چاپ پڑھیں اور دھیان سے دیکھیں باقی پھر کوئی آپ کو اور کمپلین ہو کمنٹ باکس آپ کے لئے کھلا ہوا ہے آپ جرور کمنٹ کریں میں آپ کے سجیسن کو جرور اٹھاؤں گا چلیے بینہ دیری کیے پہلا کوشن میں اٹھاتا ہوں پاشانکال سے ٹھیک ہے فرسٹ کوشن دیکھیں کیا بولا جارہا ہے یہاں پر دیکھیں فرسٹ کوشن میں بول سوچی ایک کو سوچی دوسرے سمیلت کیجئے ٹھیک ہے سوچی ایک کو سوچی دوسرے سمیلت یہاں کرنا ہے پاشانکال ہے مدھے پاشانکال ہے نو پاشانکال ہے اتر پاشانکال ہے یہاں پہ کب سے کب تک یہ کون سا رہا ہے یہ بتانا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں پاشانکال جو ہے نا پاشانکال ہمارا رہا ہے دیکھیں یہ رہا ہے بیس لاکھ عیسہ پورو سے نو ہزار عیسہ پورو تک پاشانکال ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ جو ہے مدھے پاشانکال مدھ ہمارا ہے کیا نو پاشانکال تو نو پاشانکال اگر ہم بات کرے تو یہ رہا ہے دو ہزار ایسا پورو سے پراثم ستابدی ایسا پورو تک اور اتر پاشانکال کی ہم بات کر لیں تو اتر پاشان ہمارا رہا ہے چھے ہزار ایسا پورو سے دو ہزار ایسا پورو تک ہمارا صحیح جو یہاں کوٹ بیٹھے گا دیکھئے option number a ہمارا یہاں صحیح کوٹ بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے اس سی جو ڈیٹیل سے آئیے دیکھتے ہیں وہ ڈیٹیلز کیا ہے دیکھئے میں نے ہر ایک question نیچے ڈیٹیلز آپ کے لئے provide کروایا ہے آپ کو اس میں کافی مجھا آنے والا ہے بہت بہترین ٹائپ کا میں آپ کے لئے اسی چیز کی میں تیاری کر رہا تھا کہ اگر آپ کے لئے میں ویڈیو لاؤں تو بلکل بہترین طریقے کر لے کے آؤں کہ آپ کو دیکھ کے مجھا آ جائے بلکل اور صرف آپ وہ chapter نہ پڑھیں اس chapter ڈیٹر آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیر ہو ٹھیک ہے چلیے دیکھیں یہ دیکھتے ہیں دیکھیں پاشان یوگ جو ہے یعنی stone age اتحاس کا وہ کال ہے جس کی اب دھی ماناو اتحاس سے پرادم ہو کر کاس یوگ تک ورسترد ہے کاس یوگ تک اس کا فیلاو ہے ٹھیک ہے اس کے چرنوں میں پورا پاشان کال بیس لاکھ عیسہ پورو سے نوہجار عیسہ پورو تک مدھ پاشان کال یا لگو پاشان کال کی بات کرے تو نوہجار عیسہ پورو سے چارہ عیسہ پورو تک نہ پاشان یوگ جو ہے وہ چھہ جار عیسہ پورو سے دوہجار تتھا اتر پاشان کال جو ہے وہ دوہجار عیسہ پورو سے پراغم ستابدی تک سامل ہے یہ آپ کو اس ریٹیڈ ڈیٹیل میں نے پروائیڈ کر آیا چلیے نیکسٹ کوشن کیوں بڑھتے ہیں کوشن نمبر سیکنڈ دیکھتے ہیں ٹو دیکھتے ہیں ماناو سبیتہ کے عرمبی کال یعنی پراغ اتحاسی کال کو تین بھاگوں میں باٹا گیا نمیلکیت میں سے کون سا کال ان تینوں میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے پھر سو نے ماناو سبیتہ کے عرمبی کال یعنی پراغ اتحاسی کال کو تین بھاگوں میں باتا گیا نمیلکیت میں سے کون سا ان میں ان تینوں میں نہیں آتا ہے تو مہا پاشان کال نہیں آتا ہے ہمارا option number d یہاں پہ صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے option number d چلیے اسی لیٹیل سے یہاں دیکھتے ہیں دیکھیں ماناو سبیتہ کے عرمبی کال ارثات پراغ اتحاسی کال اور مہاپاشاں کال جو ہے نا یعنی کی میگاللیتھک پیریٹ اس کو دکشن بھارت میں وشال صلا لکھاؤ дня سے سلاو کے نرمیت سماتھیوں سے سمجھند ней ہے مہاپاشاں کال جو ہے یعنی مہاپاشاں کال جو ہے دکشن بھارت میں وشال صلاو کے نرمیت سماتھیوں سے ریلٹیڈ یہ پیریڈ ہے اور یہ تھی ہس کاروں نے مہاپاشاں کال کا نردھارن ایک ہزار حس Kirby سے لے کر پراثم ستابدی حس Sendhi Anim ہے ٹھیک ہے چلیے کوشن نمبر 3 دیکھتے ہیں نملکیت پر ویچار کیجئے پہلا option ہے کہ پورا پاشاں کال یعنی پہلیو لیتھک ایج ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں سیکنڈ ہمارا کیا بول رہا ہے سیکنڈ دیکھئے option نمبر 2 ہمارا ہے مدھ پاشاں کال یعنی میسو لیتھک ایج نب پاشاں کال یعنی نیو لیتھک ایج ٹھیک ہے اپیوک میں سے کن کن کال کے اوجاروں کو مایکرو لیتھک اتوال لگو پاشاں کہتے ہیں کن کن کو لگو پاشاں کہتے ہیں یہ بتانا ہے تو دیکھئے یہ جو ہے نا دھیان رکھے کیول مدھ پاشاں کال یعنی میسیو لیتھک ایج کو صرف اور صرف اسی کو ہم لوگ جو ہے نا ان کے اوجاروں کو ہم لوگ مایکرو لیتھک اتوال لگو پاشاں کہتے ہیں ٹھیک ہے اس ریٹے ڈیٹیل دیکھیں آپ تو اس ریٹے ڈیٹیل دیکھئے لگ بھگ لگ بھگ بارہ بارہ ہجار ایسا پورو سے لے کے دس جار ایسا پورو تک کے کال کو مدھ پاشاں کال یعنی میسیو لیتھک کہا جاتا ہے اس کال کے پاشاں اوجار سمانیتہ بہت چھوٹے ہوتے تھے انہیں مایکرو لیتھک یعنی لگو پاشاں کہا جاتا ہے پرائہ ان اوجاروں میں ہڈیو یا لگڑیو کے جو مٹھے ہوتے تھے اس میں لگے ہوتے تھے ہسیا اور آری جیسے اوجار ملتے ہیں مدھ پاشاں پاشاں کال کی مہتپورن وشیستہ یہ تھی کہ اس میں مانوس آکھے ٹک یعنی پاشاں پالک بن گیا تھا ٹھیک ہے ایوام پاشاں کال کی جانکاری سب سے پہلے سن اٹھاسو سرسٹھ میں سی این سب سے سی این کارلائن دورہ سی ہل سی لنکا چھیتر کے لگو پاسانیک اپکرن کے دورہ کھوجنے کے ساتھ یہاں پہ یہ جانکاری ہمیں پرابت ہوتی ہے یہاں سے ہمیں جانکاری ملی تھی چلی کوشن نمبر فور دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہے دیکھیں کوشن نمبر فور بول رہا ہے سب سے پہلا ٹھیک ہے سب سے پہلا مانو سدرش پرانی جو پراغ مانو یعنی ہومو سی پین سے پراجاتی روپ سے بھن تھا اسے سمانتہ جانا جاتا ہے کیسے جانا جاتا ہے تو اسے سمانتہ جو جانتا ہے نا وہ جانتا ہے دیکھئے پرتھے کینٹھروپس کے روپ میں دیکھئے پرتھے کینٹھروپس کے روپ میں اسے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں ہم تو دیکھئے آرامبک مرد کے اتینت نوتن کال میں وشف کے انیک بھاگوں میں ادھیک وکشت مانو جاتی کا عویر بھا ہوا ٹھیک ہے ہم اسے جو ہے پیتھے کینٹھروپس ٹھیک ہے پیتھے کینٹھروپس یا ہومو سیکرائیڈز ہومو ایریکٹس ٹھیک ہے ہومو ایریکٹس کہتے ہیں جس کا عارض ہے سیدھا چلنے والا ٹھیک ہے کپی مانو ٹھیک ہے ہومو ایریکٹس کی بات کی جائے تو ہومو ایریکٹس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ سیدھا چلنے والا مطلب تن کے چلنے والا بلکل کھڑا ہو چلنے والا پہلے جو مانو تھا وہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم مانو جو ہے سٹارٹنگ میں بلکل منکی تھا ڈیولاف ہوتے ہوتے آج ہم جس ستھی میں ہیں وہ کافی ڈیولاف پوزیشن ہے مانو کا تب جا کے ہم اس پوزیشن میں ہے تو سیدھا چلنے والا بلکل کھڑا ہو کے تن کے چلنے والا اس کو ہم بولتے ہیں ہومو ایریکٹس ٹھیک ہے یاد رکھیں چلیے نیکس دیکھتے ہیں کوشن نمبر فائیو کیا بول رہا ہے دیکھیں بھیم بیٹ کا کس کے لئے پرشد ہے بھیم بیٹ کا جو ہے یہ کس کے لئے پرشد ہے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے تو بھیم بیٹ کا جو ہے نا یاد رکھیں گفاؤں کے سیل چیتر کے لئے پرشد ہے ٹھیک ہے دیکھئے اس لیٹر یہاں ڈیٹیل ہے بھیم بیٹ کا کی گفاؤں جو ہے پراغیت ہیسی کال کی چیترکاریوں کے لئے لوگ پریے ہیں گفاؤں جو ہے بھوپال سے 45 کلومیٹر ڈکچنپور رائے سینہ جلے عبدال گنج میں اس تھی تھے اس کی خوج ورس 1977 میں ڈاکٹر وشنو سریدھر وکرنکر دوارہ کی گئی تھی ان گفاؤں میں پرکرتک لا لیوم سفید رنگوں سے ونے پرانیوں کے سیکار دشت کے اترکت ہاتھی باغ آدھی کے چیتر اکیرے گئے ہیں لگ بھگ ایک کلومیٹر چوڑے تتھا ڈیڑھ سو میٹر اونچی بھیم بیٹ کا کی 754 گفاؤں میں لگ بھگ 500 چیتر انکیت ملتے ہیں ٹھیک ہے جولائی 2003 میں یونیسکو نے اسے ویسو دھروہر اسطل میں بھی سامل کر لیا گھوشت کر دیا ہے ٹھیک ہے کس اسطل سے مانو کنکال کے ساتھ کتے کا کنکال بھی پرابت ہوا ہے کس جگہ سے ملا ہے یہ بتانا ہے تو یہ جو ملا ہے دیکھیں برج ہوم سے ملا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں یہ کہاں سے ملا ہے تو یہ ہمیں ملا ہے برج ہوم سے دیکھیں برج ہوم ایک نو پشان اسطل ہے جو کسمیر گھاٹی میں سری نگر سے چھے میل اترپور مستد ہے اس اسطل سے مانو کنکال کے ساتھ کتے کنکال کے ساتھ کے ساکش پرابت ہوا ہے ٹھیک ہے اسثانی بھاسا میں برج ہوم کو place of birch یہاں پہ یہ question پوچھا جائے گا برج ہوم کا مطلب کیا ہوتا ہے place of birch place of birch کہا جاتا ہے دی ٹیرہ ایوم پیٹرسن دوارہ سن 1935 میں اس کی خوش کی گئی تھی گرطا واس گڑھے والے چھپر تتہ اس اسثال کی پرمک ویسستہ ہے یہاں کے لوگ کرسی سے پرچت تھے برج ہوم کی بات ہو رہی ہے چلیے 7 دیکھتے ہیں 7 کیا بول رہا دیکھئے نفدہ ٹولا کا اتخانن کس نے کیا تھا نفدہ ٹولا کی بات ہو رہی ہے اس کا اتخانن کس نے کیا تھا تو اس کا جو اتخانن کیا تھا دیکھئے HD سنکالیا نے کیا تھا کس نے HD سنکالیا دیکھئے نفدہ ٹولا جو ہے ان دور سے دکچن کی اور 60 میل کی دوری پرستیت مالوہ سنسکرط سنبندیت ہے سترہ سو سے بارہ سو ایسا پورو تامر پشانکالک ستھل ہے اس کا اتخانن دککن کالیج یعنی پونہ کے سودگرطاؤں HD سنکالیا دورہ کیا گیا تھا یہاں سے مکھے فصلے گےہوں علسی مسور کے ساکش پرابت ہوئے ہیں تتھا یہاں کے نیواسی آیتاکار تتھا ورگاکار جھوپڑیوں میں رہتے تھے اس کا بھی ساکش یہاں پہ ملا ہے ٹھیک ایٹ دیکھتے ہیں تامر پشانکال میں مہاراست کے لوگ مرتکوں کو گھر میں فرض کے نیچے رکھ کر کس پرکار دفناتے تھے تو تامر پشانکال میں مرتکوں کو فرض کے نیچے رکھ کے دیکھیں اتر سے دکچین کی اور دفناتے تھے یاد رکھیں تامر پشانکال یعنی مہاراستر کی بات ہو رہی ہے مہاراست کے ایریا میں جو تامر پشانکالی لوگ تھے وہ جب لوگوں کی دیت ہو جاتی تو ان کا جو ڈیڈ باڈی کو دفنایا جاتا تھا ٹھیک ہے آئیے کچھ ڈیٹیل میں آپ کو بتا دو دیکھیں تامر پشانکال میں مہاراست کے لوگ مرتکوں کو گھر کے فرض کے نیچے یعنی خود کے گھر کے فرض کے نیچے ہی اتر سے دکچین دی سامنے دفناتے تھے وہ ان کی قبروں میں مٹی کے مٹکے یا ہڈیاں مٹکے میں ہڈیاں اور تامبے کچھ وستویں بھی رکھی جاتی تھی ٹھیک ہے احمد نگر کے جیروے ایوم دائم آباد پونے جلے میں سون گاؤں امام گاؤں چندولی آدھی سے بھی ان کے ساکھ ملے ہیں یعنی پرابت ہوئے ٹھیک ہے یہ سبھی چھتر جوروے سنسکریتی یعنی کال لگ بھگ ان کا جو کال ہے لگ بھگ چودہ سو سے ساتھ سوی سا پورو کے انترگت مانا گیا ہے مابا گیا ہے نائن دیکھتے ہیں کیا بولا دیکھئے کسے چالکولیتھک یوگ بھی کہا جاتا ہے چالکولیتھک پیریڈ چالکولیتھک یوگ کس کو کہا جاتا ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے دیکھئے تامر پاشان کال کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تامر پاسال کال کو چالکولیتھک یوگ بھی بولا جاتا ہے دیکھئے یہاں پہ دیکھئے تامر پاسال یوگ یا تامبہ یوگ نوپاشان یوگ کے بعد پرڑمب ہوتا ہے سنسکریتی جوروے سنسکریتی تیادی ہے رائٹ چلیے نیکسٹ کیورام برتے ہیں کوسچن نمبر ٹین کیا بول رہا ہے گیرک مردبھانڈ پاتر او سی پی کا نام کرن ہوا تھا کیسے نام کرن اس کا ہوا تھا تو اس کا جو نام کرن ہوا تھا دیکھئے ہستنہ پور میں اس کا نام کرن ہوا تھا ٹھیک ہے دیان رکھے اس کا ہستنہ پور میں نام کرن ہوا تھا تو گیرک مردبھانڈ یعنی سنسکریتی او سی پی جو کی دو ہجار ایسا پورو سے پندرہ سو ایسا پورو کا ایسا پورو تک اس کا ایج مانا جاتا ہے اس کا جو نام کرنے ہو تھا ہستنا پور اور اترنجی کھیڑا میں ہوا ہے ٹھیک ہے ہڑیانہ اور راستان کی سیمہ پر عوستیت جودپور میں گیرک مردبھانڈ کا سب سے موٹا جماع دیکھا گیا ہے یہاں سے کالے و لال مردبھانڈ کا پریوک کرنے والے لوگوں کی بستیاں کے ہستیتو بھی یہیں سے پرابت ہوئے ہیں ٹھیک ہے ہستنا پور یاد رکھیں چلیے نیکسٹ گرم بڑھتے ہیں کوششن نمبر 11 کیا بول رہا ہے اس ستھل کا نام بتائیے جو ورطمان میں بلوچستان میں استحت ہے تو بلوچستان میں ابھی کون سا کرنٹ ستھل ہے تو وہ ہے مہرنگڑ دھیان رکھیں یہ پوچھا جائے گا بہت بار یہ کوششن آپ ہی رکھا ہے اور یہ بہت بڑیاں سے کوششن ہے ٹھیک ہے بلوچستان میں جو ستھل ہے ٹھیک ہے وہ ہے مہرنگڑ دھیان رکھیں مہرنگڑ ورطمان میں بلوچستان یعنی پاکستان میں بولن ندی کے کنارستی تھے یہاں سے نوپاسان کال سے لے کر ہڑپا کال تک کے سنسکرطی اتیاز کے افسیس ملتے ہیں یہاں سے کرسی کرم کے ساتھ ساتھ تامبہ گلائے جانے کے بھی ساتھ ملتے ہیں تو مہرنگڑ کی بات کی جائے کہاں ہے تو وہ ہے بلوچستان اور بلوچستان کرنٹ ٹائم میں ابھی پاکستان میں ہے چلیے نیکس دیکھتے ہیں ہمارا دیکھیں نیکس چیپٹر سٹارٹ ہوگا وہ ہے سیندھب سبیتا ٹھیک ہے سیندھب سبیتا اب ہم یہاں سے دیکھیں گے اس کا فرسٹ کوششن میں لیتا ہوں دیکھیں یہاں سے تھوڑا ڈارکنس کم ہے تو میں اس کے لئے معافی چاہوں گا کچھ ایک دو کوششن میں ایسا پروبلم ہے تو آپ لوگ بس میرا کو معاف کرتے میں یہی بولوں گا نیکس ٹائم سے میں اس پر تھوڑا کام کروں گا چلیے سیندھب سبیتا کس سے سمبندیت ہے تو سیندھب سبیتا جو ہے نا دیکھیں یہ جو سمبندیت ہے آدھ اتحاسی کی یوگ سے سمبندیت ہے کس سے آدھ اتحاسی کی یوگ سے چلیے ڈیٹیل کچھ دیکھتے ہیں تو دیکھیں سندھو سبیتا اس کا جو ٹائمنگ مانا جاتا ہے سندھو سبیتا کا میسو پ Fame یا میسر کی پراجین سبیتاہوں کے برابر سمکالین مانی جاتی اس یوگ میں Thav Citaratmak لیپی کا پروچلند تھا ٹھیک ہے پرنطو اس لیپی کو اب تک پڑھا نہیں جا چکا ہے نوٹ کریں اس بات کو لیکن اب تک اس لیپی کو پڑھا نہیں جا چکا ہے کہیکسا لیپی تھا تو ہی تھی پڑھا جا چکا ہے کہітиی اپی نہیں پڑھا جا چکا ہیں ٹھیک ہے چلیے نیکس دیکھتے ہم کوشن نمبر ٹو کون سمیلت نہیں ہے تو دیکھیں اس میں سمیلت نہیں ہے وہ کون سا نہیں ہے دھولا ویرہ بھی کے تھا پر یہ سمیلت نہیں ہے دھولا ویرہ جو بات ہوگی تو دھولا ویرہ دھولا ویرہ ہوگا اس کے سمبندی جو بیکتی ہوں گے وہ جگپتی جو سی اوم آر ایس بیسٹ ہوں گے نائنٹین سکسٹی سیون میں ٹھیک ہے دیکھیں اس سے جو ریلٹریٹ ہے دیکھیں ہڑپا دیارام سہنی 1921 بلکل صحیح ہے لو تھل یہ ہو گیا آپ کو ایس آر راؤ 1925 بھی ٹھیک ہے سورکوٹ دا جے پی جو سی 1954 بلکل صحیح ہے دھولا ویرہ جگپتی جو سیوم آر ایس بیسٹ 1967 بلکل ہی یہاں پہ صحیح ایکوٹ بیٹھے گا ہمارا ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ کیوں اور ہم برہیں گے نیکسٹ میارا question number three کیا بول رہا ہے question number three میں دیکھیں صندوق ہاری عزتے کا کونسا اسثال ورتماع میں پاکستان میں اسثیت ہے کرنٹ ٹائی میں کونسا اسثال ہے جو پاکستان میں اسثیت ہے تو وہ ہے دیکھیں ہڑپا صندوق ہاری عزتے کا جو کرنڈ جو اسثال ہے پاکستان میں اسثیت ہے وہ ہے ہڑپا ٹھیک ہے پاکستان کے پンappyس آرب رانت یعنی منٹ گومری میں اسثیت ہے ہڑپا سندر سر Конدر کا ایک مہتھپونسثال ہے ٹھیک ہے یہ اسثال کے تٹ پہ ہے ٹھیک ہے اور 1921 میں بھارتی اپنا تاتوید دیارام سہنی نے ہڑپا کی خدائی پرادم کی تھی سٹوارٹ پیگٹ نے اسے آر دیتی ہاسک نگر کہا ہے یاد رکھیں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کس نے ہڑپا سبیتا کو جو ہے سیندف سبیتا کو جو ہے آر دیتی ہاسک او دھوگیک نگر ہڑپا کو آر دیتی او دھوگیک نگر کس نے کہا ہے تو سٹوارٹ پیگٹ نے کہا ہے ٹھیک ہے خدائی کس نے کی دیارام سہنی نے کی کب کی 1921 میں کی ٹھیک ہے ہڑپا کس ندی کناڑے ہے تو راوی ندی کناڑے ہے کلیئر یہاں دیکھیں آپ کے چار پانچ کوششن میں نے کلیئر کرا دیئے چلیئے فور دیکھتے ہیں مہن جودروں میں سب سے بڑی عمارت کون سی تھی سب سے بڑی عمارت کی بات ہو رہی ہے مہن جودروں میں تو سب سے بڑی جو عمارت تھی نا وہ دیکھیں انہا گار تھا ٹھیک ہے ڈیٹیل کچھ دیکھ لیتے ہیں آئیے مہن جودروں کی خدائی دیکھیں کب ہوئی تھی تو مہن جودروں کی خدائی ہوئی تھی 1922 میں دھیان رکھیں پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے مہن جودروں کی خدائی یا اتخارن مہن جودروں کا اتخارن کب ہوا 1922 میں ہوا کس نے کرا most important رکھال داس بینر جی نے کرا ٹھیک ہے اس کے نردیشن میں کرائی گئے رکھال داس بینر جی کے مہن جودروں مہن جودروں کا سابدی کرت کیا ہوتا ہے تو مرتکوں کا ٹیلہ ہوتا ہے دھیان رکھیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ کے دیکھیں چار کوششن ریڈی ہو گئے مہن جودروں کا مطلب کیا ہوتا ہے تو مرتکوں کا ٹیلہ ہوتا ہے خدائی کب کیا 1922 میں کی گئی ٹھیک ہے کس نے کرا رکھال داس بینر جی نے کرا ٹھیک اب دیکھیں مہن جودروں سے جو پڑا سب سے بڑی عمارت جو ملتی ہے وہ انہگار ملتا ہے یعنی گرینڈی ملتی ہے ٹھیک ہے ویلر کے انسار یہ عمارت 45.71 میٹر لمبی تحت 22.86 میٹر چوڑی ہے ٹھیک ہے انہگار کی بات ہو رہی ہے اس کی چوڑائی لمبائی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ راج کیے بھنڈار گاہ تھا مطلب جو راج کیے مطلب ایک طریقے ساتھ بول سکتے ہیں بلکل نیشنل بھنڈار گاہ تھا کہ اگر آپاتکال کوئی ہو اکال اکال کی جو ایسی کچھ استیتی ہو تو راج میں ان کی کمی نہ ہو اس لئے اس کو انہگار میں ان کو سٹوڑ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مہنجدر سپرابت ان پرمو کی مارتے وشال سنانہگار ٹھیک ہے اس کے لئے مہا نگر مہا ویدیالے بھون پوجاری یوگی کی مورتی مارتے اتیادی یہ سب ملتے ہیں دھیان رکھیں ٹھیک ہے چلیے 5 دیکھتے ہیں کیا بول رہا ہے 5 میں آئیے سندھو گھاٹی سبتہ کون سا ستان بھارت میں استیت ہے سندھو گھاٹی سبتہ کون سا ستان بھارت میں استیت ہے تو وہ ہے لو تھل ٹھیک ہے سندھو گھاٹی سبتہ کا جو بھارت میں جو ستان استیت ہے وہ کون ہے وہ ہے لو تھل دیکھیں سندھو گھاٹی سبتہ کے ستھلوں میں لو تھل جو ہے وہ گجرات راج کے احمد آباد جیلے میں بھوگوان آدیک ترپر استیت ہے دیکھیں یہاں سے میں پہلا کوششن ہوتا ہوں سندھو گھٹی سب بیتا کہاں پہ ہے تو لوتھل میں ہے لوتھل کہاں ہے تو گجرات میں دیکھیں دو کوششنیاں سے ہو گئے ٹھیک ہے راج کے احمد آباد جلے میں ٹھیک ہے یہ ہے اور پوچھا آتا ہے لوتھل جو ہے وہ کس ندیگ تٹ پہ ہے تو بھوگوان ندیگ تٹ پہ ہے تین چار کوششنیاں آپ کے ریڈی ہو گئے ٹھیک ہے اور دیکھیں انیس سو چوون پچپن میں لوتھل کی خودائی رنگنات راو کے نتیت میں کی گئی تھی یہ پانچپا کوشش چوون کی گئی کس کے دورہ کی گئی رنگنات راو کے دورہ اس کے نتیت میں کی گئی لوتھل کے پور بھاگ میں ایک گوڈی بادہ بندرگاہ کا ساکچے ملتا ہے تتہا ہاتھی دانت کا پیمانہ بھی لوتھل سے پراب ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے نیچ دیکھتے ہیں کوششن نمبر سکس کیا بول رہا ہے سندھو گھاٹی سبتہ کی پرمکھ ویسیستہ کیا ہے یا کیا تھی تو سندھو گھاٹی سبتہ کی پرمکھ ویسیستہ ہے وہ ہے بیوستیت سہری جیون ٹھیک ہے آپسن نمبر بھی ہمارا یہاں صحیح ہو جائے گا دیکھیں پرمکھ ویسیستہ میں سے ایک تھی اس سبتہ میں سڑکے ایک دوسرے کے سمکون بنے ہوئے کاٹی تھیں ٹھیک ہے بلکل جیسا بھی ہوتا ہے پلاننگ ویسا اور نگر انیک ورگاڑ اتبا چھتر بھجاکار کھنڈوں میں ویبھاجیت تھے ٹھیک ہے نگروں میں بھون جال تھا یعنی گریڈ پدھتی پر ویبستیت تھے سب کچھ ٹھیک ہے پریورن انکولن جل نکاسی پرنالی بلکل جیسا بھی سیویج سسٹم ہمارے سٹیز میں ہوتا ہے نالیوں کا جیسے بلکل سب کچھ سٹیمیٹک رہتا ہے ویسا پہلے تھا سوچیں آج سے چار ہزار دس ہزار سال پہلے وہ لوگ کتنے ہم سے موڈرن تھے آپ سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے موہن جودرو اس کی پرمکھ ویسیستہ ہے ٹھیک ہے جل نکاسی پرنالی میں موہن جودرو کا جو ہے نا جل نکاسی پرنالی اس سٹی کا یہ پرمکھ ویسیستہ تھا یہ بھارتی ہے مہدویپوں میں پرثم نگڑی کرن کا ادھاران آپ اس کو بول سکتے ہیں ٹھیک ہے سیون دیکھتے ہیں ہڑپا کالین ستھل رنگپور کس راج میں ستھی تھے ہڑپا کالین ستھل جو ہے رنگپور یہ کہاں پہ ستھی تھے اس کی بات ہم کریں گے تو یہ ہے گجرات میں ٹھیک ہے سوری یہ گجرات میں کہاں گجرات میں دیکھیں اسے کچھ ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں دیکھیں رنگپور جو ہے گجرات کے سوراس چھیتر کے کاٹھے وارڈ جلے میں سکھ بھادر یا سکھ بھادر کی بات کریں سکھ بھادر مادر ندی کے سمیپ ملتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو خودائی ہے ورس 1953 میں رنگنات راو دورہ کی گئی تھی اور رنگپور ایک پٹھاری اوم اسمتل بھومی ہے یہاں سے کچھی اٹو کا درگ ملتا تھا ٹھیک ہے تتھا پکی اٹو کا بھی پریوگ ہوا ہے یہاں سے دھان کی بھوسی کا بھی ساکش ملتا ہے میں آپ لوگ اسے ایک بار پھر سے معافی چاہوں گا یہاں کچھ ڈارکنیس کا پرابلم ہے تو آپ لوگ اس میں جارہ کام چلا لیں آج نیکسٹ جو ہمارا پی ڈی ایف آئے گا میں اس میں دھیان رکھوں گا ہی ڈارکنیس پرابر رہے ٹھیک ہے کچھ کچھ کوششن ویسے پرابلم ہے سارے میں نہیں ہے کچھ کچھ ہے تو پلیز کوئی بھی بھائی بہن چونچا نہ کریں تھوڑا سا ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں پلیز ایٹ دیکھتے ہیں سندھو گھاٹی کے لوگ کس کی پوجا کرتے تھے تو وہ جو پوجا کرتے تھے دیکھیں پسو پتی کی پوجا کرتے تھے کس کی又 ہے سندھو گھاٹی کے لوگ ماتردہwie اور ردردہ یا پسو پتی سی 1996 کی پوجا کرتے تھے یہاں سے کوششن آپ کا ایک ریڈی ہو گیا سندھو گھاٹی کے لوگ کس کی پوجا کرتے تھے تو پسو پتی کی پسو پتی یہاں پسو پتی ایک option میں ہے اس کے لابا اور کون کون تھے تو ماتردہی کی بھی ہوتی ردردہ کی بھی ہوتی اور ساتھ پسو پتی جس کو سف بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے پوجا کرتے ہیں اس کے اطریق پسو پوجا بھی اس کا پرچلن تھا ٹھیک ہے سندو گھٹی میں کالی بنگا سے پرابت اگنی کونڈ کے ساکچ کے ادھار پر انومان لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کہ نیواسی اگنی تتہ سواستی کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس ادھار پر یہاں پر انومان لگایا گیا ہے نائن دیکھتے ہم کیا بول رہا دیکھئے نائن بھارت میں چاندی کو پلپ دتا کہ پرچینتم ساکچ ملتے ہیں کہاں سے ملتے ہیں تو چاندی کو پلپ دتا ہے کہ جو پرچینتم ساکچ ملتے ہیں دیکھیں یہ جو ملتا ہے نہ ہمیں یہ ملتا ہے ہڑپا سنسکرتی سے ٹھیک ہے دیکھیں بھارت میں چاندی کے سروپرطرم پرچینتم ساکچ ہڑپا کال سے پرابت ہوئے ہیں اس کال میں سورن کی اپیکچہ چاندی کا ادھک پرچلن تھا چاندی پرمکتہ راجستان کے جاور اور اجمیر سے پرابت ہوتی تھی جبکہ بھارت سے باہر افغانستان سے لاجورد ایوم چاندی آیات کی جاتی تھی تتہا ایران سے بھی چاندی کے آیات کی ساکچ ملتے ہیں یہاں سے آپ کے دو تین کوششن ریڈی ہو گئے دیکھیں بھارت میں چاندی کا سرپرطم پرچینتم ساکچ ہڑپا کال سے ملا ٹھیک ہے اور اس کال میں سورن کی اپیکچہ چاندی کا ادھک پرچلن تھا چاندی مکھتہ کہاں سے ملتا تھا راجستان کے جاور سے اور اجمیر سے یہاں سے ملتا تھا اور جبکہ بھارت سے باہر کی بات کی جاتا تو افغانستان اور لارجورد سے چاندی آیات کی جاتا ہے یہاں سے تین چار کوشن آپ کے ریڈی ہوتے ہیں تو میں نے پہلے ہی بولا تھا ہر ایک کوشن ہی سے آپ کو پروپر ڈیٹیلنگ ملے گی جس سے آپ کے ایک کوشن ساتھ دو تین کوشن لگے ہاتھ ریڈی ہو جائیں گا اور آپ کو کچھ ایڈیسنل جانکاری بھی ملے گی ٹھیک ہے ٹین دیکھتے ہیں ہڑاپا کالین اس تھلوں میں ابھی تک کس دھاتو کی پرابتی نہیں ہوئی ہے تو جس کی پرابتی نہیں ہوئی ہے وہ ہے لوہا ہڑاپا کالین اس تھلوں میں ابھی تک کس دھاتو کی پرابتی نہیں ہوئی ہے وہ ہے لوہے کی پرابتی نہیں ہوئی ہے دیکھئے اس میں جو دیکھئے ہڑاپا کالین سنسکرطی کاس یوگین تھی کرسی کار ایتو پرستر پتھر ایم کاس کے اوجاروں کا پریوک کیا جاتا تھا جبکہ سونا چاندی سمبھوتا افغانستان سے اور رتن جو ہے دکچن بھارت سے آتے تھے لوہ یوک کا پرادم اتر ویدک کال سے منا جاتا ہے لوہ کے پراشینتم ساکش گندھار پاکستان سے ملے ہیں لوہ کے اپکرن ہے جو لگ بگ ایک ہجاری سپور کے آس پاس کے ہیں کرسی سے سمبندت اگر لوہ اپکرن کی پہلی بار بات کی جائے تو انترنجی کھیڑا سے پرابت یہ ہوئے ہیں لوہے سے بنے اپکرن پہلی بار اترنجی کھیڑا سے یہ پرابت ہوئے ہیں اس کا دھیان رکھیں 11 دیکھتے ہیں بھارت کا سب سے بڑا ہرپا پورستھل کہاں ہے بھارت کا سب سے بڑا ہرپا پورستھل کہاں ہے تو وہ ہے راکھی گڑی راکھی گڑی میں سب سے بڑا ہرپا پورستھل ہے ٹھیک ہے دیکھیں ڈیکن کاللیج پونے کے پروفیسر وسند سندے کے نتیت میں ہڑیانا کے راکھی گڑی ستھل کے اتخانن سے یہاں ستھاپیت ہو چکا ہے کہ بھارت میں ہرپا کا سب سے بڑا پورستھل جو ہے ہڑکی ہے ہسار ہڑیانا ہسار ہڑیانا میں یہ ہے اور راکھی گڑی گھگڑ ندی کی نارے ہیں پوچھا جاتا ہے یہ راکھی گڑی کہاں پہ یہ ہے تو یہ گھگڑ ندی کی نارے ستھل ہے اس پوراستھل کی 1933 میں پروفیسر سورج بھان اور اچارے بھگوان دیو نے کی تھی 12 دیکھتے ہیں کیا بول رہا دیکھیں 12 میں بول رہا ہے سندھو گھاٹی کے لوگ ایک مہتپون رچنا کس کی مورتی تھی سندھو گھاٹی کے لوگوں کی ایک مہتپون رچنا جو تھی وہ کس کی مورتی تھی انہوں نے کس کی مورتی کی ایک مہتپون رچنا کی تھی تو یہ جو کی تھی نہ دیکھیں نرتکرتی ہوئی نرتکی کی مہتپون رچنا ان کے ٹائم سے پرابت ہوتی ہے سندھو گھاٹی کے لوگوں کی ایک مہتپون رچنا نرطی کرتی ہوئی نرطی کی مورتی ہے جو کانسے سے نرمیت دروی موم ویدھی لاؤسٹ ویکس میتھرڈ پر آدھاری تھی ہے ٹھیک ہے اور یہاں مورتی موہن جودرو کے ایچ آر چھیتر سے پرابت ہوئی ہے موہن جودرو کا سمبندیت پاکستان سے پاکستان کا سندھ چھیتر سے ٹھیک ہے موہن جودرو کا سمبند جو ہے پاکستان کا سندھ چھیتر سے ابھی پیچھے آپ سندھ سبیدہ کا مہان اسنانگار کہاں سے پرابت ہوا ہے تو سندھ سبیدہ کا جو مہان اسنانگار پرابت ہوئے وہ ہے موہن جودرو سے وہ پرابت ہوئے ٹھیک ہے دیکھیں 1922 میں رکھال داس بنرجی نے موہن جودرو کی کھوچ کی اور یہی سے سندھ سبیدہ کے مہان اسنانگار کے ساتھ ملے یہ اسنانگار 11.88 میٹر لمبا 7.1 میٹر چوڑا اور 2.4 میٹر گھڑا ہے اس کی فرس جو ہے پکی ایٹوں سے بنی ہوئی ہے اس میں اترنے کے لیے اتر اور دکچین کی اور سیڑھیا بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے مارسل نے اسنانگار کو تتکالین ویسو کا آشی ریجنک نرمان کہا ٹھیک ہے اور ویسال اسنانگار جو ہے یہ دھرمانو ستھان سماندھی سنان کے لیے بنایا گیا تھا ایسا پورا تاتوید جو ہے یہ ماننا کرتے تھے مانتے ہیں آپ بول سکتے ہو ٹھیک ہے پھوٹین دیکھتے ہیں ہڑپا کے لوگ کس وستو کے اتپادن میں اگرنی تھے تو یہ جو ہے نا کپاس کے اتپادن میں یہ لوگ کافی اگرنی تھے یاد رکھیں ٹھیک ہے دیکھئے ہڑپا سے بتایا کہ ویپار کا آدھار کرسی تھا ٹھیک ہے اور وہ کپاس اتپادن میں اگرنی تھے تھا انہے فصلوں میں بھی وہ لوگ انہے فصلوں سے بھی وہ پرچیت تھے یہ فصلے کون کون سے ہیں دیکھیں چاول ہے گہوں ہے جو ہے خجور ہے تربوج ہے مٹر ہے رائی ہے اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے کپاس کا اتپادن سب سے پہلے سندھو چھیتر میں ہی پرانم ہوا تھا ٹھیک ہے اور میسوپوٹامیا یعنی مصر میں کپاس کے لیے سندھو سبد جبکی یونان کے لوگ کپاس کو سندھن یا سیڈون کہتے تھے جو سندھو سبد سے ہی نکلتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو ہمارا ہڑپا سبیتا جو ہیں سندھو سبیتا جو کتنا پڑھانا ہے اور کتنا مہان ہے ہمارا یہ سندھو سندھو سبیتا چلیے اب بڑھتے ہم ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ دیکھیں ہم آگے ہیں ویدک کال پہ ٹھیک ہے ہمارے دو چیپٹر ادھر ختم ہو گئے سندھو سبیتا اور ادھر جو ہے ایک اور ہم نے چیپٹر کون سا دیکھا سندھو سبیتا دیکھا اور ہم نے پاشان کال دیکھا یہ دو چیپٹر ہمارے کمپلیٹ ہو گئے اور اب ہم بڑھیں گے ویدک کال کی اور چلیے بینہ دیری کیے ویدک کال کا بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوششن دیکھیں وید سبد کا ارث ہے کیا ہے وید سبد کا ارث تو وید سبد کا جو ارث ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیکھیں گیان ٹھیک ہے وید سبد کا ارث کیا ہوتا ہے گیان ہوتا ہے یہ بہت بار پوچھا بھی گیا ہے اس لئے میں نے اس کوششن کہاں پہ لیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں وید جو سبد ہے اس کا ارث ہوتا ہے جان ویدو کا سنکلن کرتا جو ہے وید ویاس کو مانا گیا ہے انہوں نے ہی ویدو کا سنکلن کیا ہے ویدو کو اوپرش میں بھی مانا جاتا ہے وید چار ہے کون کون سے ہے دیکھیں رگ وید ہے شام وید ہے یجور وید ہے اور اثر وید ہے ان چاروں ویدو کو سہیتا بھی کہا جاتا ہے اثر وید کے اترکت ان لوگ جو ہے تینوں ویدو کے سمیلت سنگرہ کو وید ترائی یا ترائی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سوری ویدوں کو سروتی بھی کہا جاتا ہے پرتیک وید کے چار انگ ہیں جنہیں کیا بولتے ہیں ویدانگ کہتے ہیں انہیں ویدانگ کہتے ہیں اور ویدک سہیتہ برامن گرانت ارنے اور اپنیشت یہ سارے جو ہے ویدانگ کے انگ ہیں چلیے کوشن نمبر ٹو دیکھتے ہیں سب سے پراشین وید کون سا ہے سب سے پرانا وید سب سے پرانا وید جو ہے وہ ہے ریگ وید سب سے پرانا وید یہ ہے ریگ وید ریگ وید سے کچھ ریٹیل دیکھ لیتے ہیں تو ریگ وید دیکھئے ریگ وید جو ہے سب سے پراشین وید ہے اس وید میں دس منڈل وہ ایک ہزار اٹھائیس سکت ہیں تتھا دس جار پانسو اسی رچائیں ہیں اس وید میں سداس و بھرت کے مد وہ دس راج یگ کا ورنن کیا گیا ریگ وید کے منتروں کا جو اچارن کرنے والے رشی کو ہیتو یا ہوتا کہا جاتا تھا آج دیکھئے آپ کے چار پانچ کوششن ریڈی ہو گئے سب سے پہلے تو ریگ وید سب سے پراشین وید ہو گیا پہلا ہو گیا ریگ وید میں کتنے منڈل ہیں دس منڈل ہیں پوچھا جاتا ہے اس کا دیکھئے ریگ وید میں جو ہے دس جار ایک ہزار اٹھائیس سکت ہے یا دس جار پانسو اسی رچائیں اس وید میں سداس و بھرت کے مد دس راج یگ کا ورنن ملتا ہے تو یہاں سے کوششن بنتا ہے کہ ریگ وید میں کس یگ کا ورنن ملتا ہے دس راج یگ کا ورنن ملتا ہے ریگ وید کے منتروں کا اوچارن کرنے والے ڈسیو کیا بولتے تھے تو وہ ہوتو بولتے تھے یا ہوتا بولتے تھے پراشدھ گائیتری منتر یہ دیکھئے یہی ریگ وید سے نکلا ہے ترتیہ منڈل سے نکلا ہے یہ بھی پوچھے آتا ہے گائیتری منتر کہاں سے ہمیں پرابت ہویا ہے تو وہ ریگ وید سے ملا ہے رگویت کے دسم منڈل کو پرش شکت میں سروپرثم شدرو کا اولیک ملتا ہے رگویت کی پانچ سکھائے ہیں شاکل، واسکل، اشولائن اور سانکھیان تتھا مانڈک کے یاد رکھیں رگویت کے کتنی شاکھائیں ہیں پانچ ہے شاکل، واسکل، اشولائن، سانکھیان اور مانڈک کے یاد رکھیں بہت بار پوچھا جاتا ہے کس کا سنکلن رگویت پر ادھاریت ہے رگویت پر کس کا سنکلن رگویت پر ادھاریت ہے وہ ہے سامویت کا سنکلن جو ہے وہ رگویت پر ادھاریت ہے سامویت کا سنکلن جو سامویت کا سنکلن ہے وہ رگویت پر ادھاریت ہے سام کا جو سبد کا جو عرث ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گان اس پرکار سامویت میں سنکلیت منتروں کو دیوتاؤں کے سروتی کے سمیے گایا جاتا ہے سامویت میں کل اٹھارہ سو دس چھند ہے جنہوں پچھتر کیتھرکت شیس رگویت میں لی گئی ہے سامویت کی تین سکھائیں ہیں کیتھومیا جیمینیا ایوام رانائنیا سامویت کا گاین کرنے والے پروہیت کو ادھگاتا کہا جاتا تھا سامویت کو بھارتی سنگیتی ساستر کا مول کہا جاتا ہے یعنی بیس کہا جاتا یہی سے بھارتی سنگیت ساستر کا پیدا یہی سے ہوا ہے یہ ایسا بول سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارا ہے ساری نیکسٹ ہمارا کوشن نمبر فور دیکھئے بوغاج کوئی مہتپورن ہے کیوں کی بوغاج کوئی مہتپورن ہے کیوں مہتپورن ہے یہ اس لئے مہتپورن ہے یہاں سے پرابت ابھی لیکھوں میں ویدک دیمتا ایوم دیویوں کے ناموں کا اولیک پرابت ہوتا ہے ٹھیک ہے بوغاج کوئی سے یاد رکھیں ڈیٹیل کو دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل میں کیا ہے دیکھیں سرپرتم پراشین ابھی لیکھ مد ایشیا کے بوغاج کوئی نامک ستھان سے پرابت ہوا ہے یہاں لگ بگ چودہ سو عیسیٰ پورو کا ابھی لیکھ ہے ٹھیک ہے اور اس ابھی لیکھ میں ہیتی راجہ سوبہ ویلنپا اور مطنی راجہ میتیوجہ کے مد ہوئی سندھی کا اولیک ہے ٹھیک ہے سندھی کے ساکچ کے روپ میں ویدکال کے دیوی دیوتاو میں جیسے ویدکال کے جو دیوی دیوتا کون تھے اندر تھے میتر تھے ورون تھے اور ناساتھ اور اشوین تھے ان کا اولیک یہاں سے پرابت ہوتا ہے پراشین بھارت میں نشک نام سے جانے جاتے تھے کون تو پراشین بھارت میں جو نشک نام سے جانے جاتے تھے وہ جانے تھے سور نابھوشن ٹھیک ہے یاد رکھیں سور نابھوشن جو پراشین بھارت میں نشک نام سے جانے جاتے تھے دیکھیں ڈیٹیل دیکھتے ہیں نشک شبد کا پریوگ سورنڈ کے سکھوں کے لئے کیا جانے لگا ٹھیک ہے باد میں آگے چل کے جبکی بہت بہت جاتک میں کرمشہ تین پرکار کے سورنڈ سکھوں کا اولیک ملتا ہے نشکیا نشاکہ سورنڈ تتھا مشاکہ نشاکہ اچ مول والی مدرہ تھی جبکی مشاکہ نمول والی مدرہ کو کہا جاتا تھا ٹھیک چلیے سکھ دیکھتے ہیں کیا بولا جا رہا ہے رگبید میں کس ندی کو مطیتما دےویتما نام سے سم dłت کیا گیا ہے یہ سرسواتی ندیوں کیا گیا اپسو نمبر بی ہمارا یہاں صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیں دے دیکھے ریگویت میں سروادک پویتر ندیجو کہی جاتی تھی جن کو اپادی ملیا ہے وہ سرسواتی ندی کو اپادی ملی لیا ہے سرسواتی ندی کو ہیل منڈ بھی کہا گیا ہے سبت سammed vraiدین پردیش میں سندھوندی پنجاب کی پانچ ندیوں کا سارسواتی ندی بھی ان میں سامل ملتی ہے ع گیا ہے کہاں مہا بہرات میں مہا بھارت میں سرسند ندی کو پلچواتی ندی وید سمتی اور ویدواتی ندی کے نام سے بھی پکارا گیا ہے ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ کوششن کے اور ہم بڑھیں گے نیکسٹ ہے ہمارا سیون دیکھئے پرانوں کی سنکھیا ہے کتنی ہے بھائی پرانوں کی سنکھیا تو پرانوں کی سنکھیا ہے نا وہ ہے اپسن نمبر بی اٹھارا کتنے پران ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اٹھارا پران ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل دیکھ لیتے آئیے مارکنڈ ہے بھوشش ہے وامن ہے برہمانڈ ہے برہم ویورت ہے برہم ہے بھاگوت ہے وراہ ہے وشنو ہے وائیو ہے اگنی نارد پدھم لنگ گڑھوڑ ٹھیک ہے کورم اور سکند پران یہ سارے پرانوں کے میں نے اٹھار ہو نام آپ کو بتا دیئے پرانوں میں سب سے پراشین پران مطس سے پران کو کہا جاتا ہے یاد رکھے یگ سمبندی ویدھی ویدھانوں کا گیان ہوتا ہے کس پران سے یگ سمبندی ویدھی ویدھانوں کو جو گیان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یجوروید سے اپسن نمبر ڈی ہمارا صحیح ہو جائے گا یجوروید یگ یا سے یگ یا سے یجوروید یاد رکھیں ٹھیک ہے چلیے اس میں زیادہ دماغ نہیں لگانا ہے دیکھتے یجوروید مولتا کرم کانڈو سمبندیت گرانت ہے اس میں مول روپ سے یگ یعنی یجوسی سمبندی ویدھی ویدھانوں تتھا منتروں کا سنکلن کیا گیا ہے یا گد ایوام پد دونوں میں لکھا گیا ہے یجوروید کے دو مکھ بھاگ ہیں سکل یجوروید اتر بھارت کے وال پدم میں اور کرشن یجوروید دکچن بھارت جو کی پدم اور گد دونوں میں لکھا گیا ہے یجوروید کے پروہیت ادھر وائیو کہلاتے تھے یجوروید کے جو پروہیت ہوتے ہیں اس کو ادھر وائیو کہا جاتا ہے اور سکل یجوروید کو واجن سینی سہیتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے سکل یجوروید کی بات ہو رہی ہے نچیکیتا اور یم کا سمواد کس اپنیشاد میں ورنیت ہے تو ادھیاتمی گیان کے ویشاہ میں نچیکیتا اور یم کا سمواد وہ ورنیت ہے کٹھوپ نیشاد میں یاد رکھیں کٹھوپ نیشاد ایک کرشن یجورویدی اپنیشاد ہے جس میں ادھیاتمی گیان کے ویشاہ میں نچیکیتا اور یم کے سمواد کا ورنیت ہے یگ ولک کے میتریے جو ہے ان کے سمواد اوام راجزنک کے دربار میں برہمچر کا ورنن ورہد دارانک اپنیشد میں کیا گیا ہے جبکی ستھے کام جبالی اوام ادھ دالک سویت کےتو کا ویخیان جو ہے جھندیوگ اپنیشد میں ورنیت ہے ٹھیک ہے چلیے ٹین میں کیا ہے پروش مید کا جو ہے کس گرند میں پروش مید کا بات ہو رہا ہے تو یہ جو ہوا ہے ستپت بڑھامن گرند میں ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھیں پروش مید کا اولیک جو ہے ستپت برہمن گرند میں یہ ہوا ہے ستپت برہمن جو ہے یجوروید کا برہمن گرند ہے ستپت برہمن میں پتنی کو پتی کی اردھانگنی بتائے گیا ہے اسی میں ٹھیک ہے ستپت برہمن گرند میں اس میں جید سمت ارثات پتنی کی پتنی ہی گریہ ہے کہہ کر اس کے مہتب کو سوکارا گیا ہے سریو کو جن سبھا وردت میں اپنی بات کہنے کی چھوٹ دی گئی ہے ویدک سہیتہ جو ہے سروت کے روپ میں ریگبید کے بات جو ہے ستپت برہمن کی پرمکستان اس کو دیا گیا ہے ریگبید کے بات کرم کاٹس کوشیں ہوں دیکھتے ہیں modules 11 ویدک کال میں کس پسو کو ادھانیا مانا گیا ہے تو جس پسو کو ادھانیا مانا گیا وہ ہے گائے ویدک کال میں گائے کو پاویتر پسو مانا جاتا ہے اسے ادھانیا اitsu کالنی بھی کہا گیا ہے ٹھیک ہے کس کو گائے کو گائے کو تتھا گویسٹ گائے کی مہتتہ بتانے والا سبد بھی کہا گیا ہے گویسٹ جو ہے یہ سبد کا پریوک کیا گیا ہے گائے کی مہتتہ بتانے والے سبد کے روپ میں ٹھیک ہے پڑھنی نامک پشو کی چوڑی کے لیے ککھیات تھے ٹھیک ہے یہ پڑھنی ایک جات تھی جو کی پشو کی چوڑی کے لیے اس ٹائم میں کافی زیادہ فیمس تھے ٹھیک ہے ویدیک کال میں گائے سے ہی لوگوں کی سمردھی کو ویقت کیا جاتا ہے جس انسان کے پاس جاتا ہے گائے ہے مطلب وہ بلکل سمردھ ویقتی ہے ایسا اس ٹائم مانا جاتا تھا ٹھیک ہے کب مانا جاتا تھا یہ تو ویدیک کال کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے دھنی ویقتی گومت اس کو بولا جاتا تھا راجہ کو گوپتی بولا جاتا تھا اس کا سمائے کو جو ہے گودھل اور پتری دوہیتا کہا جاتا تھا ایسے ٹھیک ہے چلیے ٹوال دیکھتے ہیں کیا بول رہا دیکھیں کس ویدیک سہیت میں موکش یعنی سیلویشن کی چرچہ ملتی ہے تو جو موکش کی چرچہ ملتی ہے وہ ملتی ہے اپنیشد میں ٹھیک ہے آپسن نمبر ڈی ہمارا موکش سبد کا سب سے پہلا موکش سبد کا پراثم بار اچارن سویت آشور اپنیشد میں کیا گیا ہے اپنیشدوں میں سنسارت اتھا آتم اوم پرماتما کے سمبندھوں کے ویشے میں پرمک دارسنیک ویچاروں کا ورنن ملتا ہے اپنیشد کا سابدیک ارث جو ہے سامی بیٹھنا اپنیشدوں کو ویدانت بھی کہا گیا ہے اپنیشدوں کو کل سنکھیا جو اپنیشدوں کا وہ ہے 108 اور اپنیشدوں کو سنکرہ چار نے برہم گیان کہا ہے چلیے 13 دیکھتے ہیں ست میب جیتے سبد کا کہاں سے اس کو لیا گیا ہے ست میب جیتے جو ہے یہ لیا گیا ہے منڈ کو اپنیشد سے آپسن نمبر ڈ ہمارا یہاں صحیح ہو جائے گا بھارت کی بھارت کا راستی آدھر سوا کے ست میب جیتے جو ہے یہ منڈ کو اپنیشد سے لیا گیا ہے منڈ کو اپنیشد کے انسار اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے ست کی ہی ویجائے ہوتی ہے اس میں یگ کو ٹوٹی ہوئی نوکہ کے سامان بتائے گیا ہے جس پر بھڑوسہ نہیں کیا جا سکتا کس میں منڈ کو اپنیشد میں نیکسٹ کیوں اور ہم بڑھیں گے 14 دیکھیں 14 میں کیا بولا جا رہا ہے گوتر سبد کا پریوک سب سے پہلے کہاں ہوا تھا گوتر سبد کا پریوک یہ سب سے پہلے ہوا تھا رگوید میں آپسن نمبر 10 گوتر سبد کا سب سے پہلے پریوک نگہ رگوید میں ہوا تھا یاد رکھیں رگوید میں جو ہے پڑیوار einzی گوتر سبد کا پریول گوتر سبد کا مطلب جو ہوتا ہے گوتر کی سب سے پہلے اتر ویدی کال میں آئی یا کسی بھی مول پوروس کے انسار ہوتی تھی مولک روپ میں سات گوتر مانے جاتے تھے کشپ، وسیسٹ، بھگو، گوتم بھاردواج، اتی اور وشوامتر یہ سات گوتر اس ٹائم مانے جاتے تھے ٹھیک ہے تو فرنس یہ تھا آج ہمارا ویڈیو جس میں ہم نے تین چیپٹر کو دیکھا سندھو سب بیتا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ہڑپا سب بیتا اور ویدی کال یہ تین ہم نے دیکھا تین چیپٹرز کو دیکھا امید کرتا ہوں یہ جو ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہے اور یہ جو لوسینٹ کا ہم ریویزن سریز سٹارٹ کر رہے ہیں آج سے یہ کنٹینیو آپ کو اپلوبد کرائے جانے کی بلکل کوشش رہے گی ویڈیو کیسے لگا کمنٹ کریں جرور بتائیں ویڈیو زیادہ اچھا لگے تو شیئر کرنا نہ بھولیں میرے دوستو شیئر جرور دبا کے شیئر کریں تو آج کے لئے بس اتنا ہی till then take care bye bye and god bless you all